اسلام علیکم میں ہوئی شیعہ حسین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیو زیو کے بڑھتے ہیں آج کی خاص قبروں کی طرف مان سیرہ برائی میں سیٹی ٹی پورٹر مان سیرہ سیٹی کا مشہور ہوتل فوڈ ہٹ کی ایم ڈی سعید مصدق شاہ ترمزی کے ساتھ خطیب السادات علامہ پیس سید ازمال سینڈ شاہ ترمزی مرکزی جنرل سیکیٹری مشاہد اتحاد کونسل پاکستان کی مرکات مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا آخر میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے علامہ پیس سید ازمال سینڈ شاہ ترمزی نے فرمایا کہ سید مصدق شاہ صاحب انتہائی محبت رکھنے والے انسان ہیں شاہ صاحب نے بڑی محبتوں کا مظاہرہ فرمائے اللہ پاک عجر عظیم عطا فرمائے محبتیں جارے اور سارے رہیں ہمارے بھی رچی پنجاب سینئر صحافق عالم نگار نیامی رحمد مستانہ سہروردی کی ریپورٹ کے امتابق پاکستان ترکی انصاف چشتیاں پی پی ٹو فورٹی فور میں بیس زائد مقامات پر چیئرمن امران خان کی ہدایت ارزلائی صادر ملک مزفر خان کی سربراہی میں آئین بچاؤ ملک بچاؤ ادامتی احتجاج کیا گیا خصوصاً کا چہری چوک چشتیاں پر وکلا سیول سوسائٹی نے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کے ساتھ اظہار ایک جہتی کیا گیا جسے میں میمبر پنجاب بار عمران چٹھا نائف صدر ہائی کورٹ بہتپور اسدرلی خان صدر چشتیاں بار زفر اقبال قریشر جنرل سیکیٹری زفر جوئیہ کے لابا زلائی ارگنائزر انصاف فلائرز فورم بہاول اگر معروف قانون دان سلطان قادر الطاف ایڈوکیٹ کے ساتھ نام بر وکلا نے شرکت کی اور زلائی صادر پاکستان ترقی انصافی خصوص شرکت سیول سوسائٹی کے معروف افراد کی شرکت احتجاج اور ریڈی کا آگاز بل مقابل صادر آفیس چشتیاں بار سیول کے چہری چوک پہنچا اور بلدیہ چوک چشتیاں میں تحتام پذیر ہوا اکارہ فاق منظر سے انجمن ترقی پسند مصنفین کا مہان اجلاس تنظیم کے زلی آفیس لودھی ہاؤس میں منعقید ہوا تفصیلات کی مطابق انجمن ترقی پسند مصنفین کا مہان اجلاس تنظیم کے زلی آفیس لودھی ہاؤس میں منعقید ہوا اجلاس صدارت معروف افثانہ نگار عارف اقبال نے کی مرمانے خصوصی مجاہد سلیم آبید ایڈوکیٹ اور مرزا شاہد بیگ تھے اجلاس سے پہرے نشست افثانہ نگاری کی دوسر نشست میں شائری اور تیسر نشست میں اجلاس میں پیش کی گئی شائری افثانہ نگاری کے تنقید جائزے پر مشتمل تھی اجلاس کے نظامت کے فرائز انجمن ترقی پسند مصنفین پنجاب کے جنرے سیکرٹی ڈاکٹر فضل احمد خسرو نے کی عارف اقبال مرزا شاہد بیگ اور ماسٹر محمد فاروق نے افثانے پیش کیے ڈاکٹر نیسار احمد نصرلہ خان ناصر محبوب عالم تاریخ زشان ازکر کمبو مرزا شاہد بیگ جاوید عارف اور افاغ منظر نے اپنی شائری سے سامین کی سماعتوں کو مسرور کیا اجلاس کے دیگر شرکہ میں کامریڈ عبد الملچید قاظم پاشا مزفر قادر عبدالجبار محمد سیف اللہ امجد لودھر و بشر لکفیم ایڈوکیٹ موجود تھے اجلاس کی آخر نشیس میں کارل مارکس کی دو سو پانچویں سالگیہ کے موقع پر کارل مارکس کے نظریات اس تحریک کے حوال سے عمل اقدام پر سیر حاصل گفتوں کی گئی ان کو بھرپور طریقے سے خلال تحسین پیش کیا گیا اجلاس کے اقتطام پر کی پی کے میں شہید ہونے والے سازر مزفر قادر کے چچار عمران حسینی کی خالہ اور نصرلہ خان ناصر کی وفات کے لئے دعائے مغفرت کی گئی رپورٹ محمد شمول نظیر ڈیپٹی کمیشنر ویہاری سید آصف حسین شاہ نکاہ کے پنجاب حکمت صحت منصرگرمی کو فروغ دے رہی ہے اٹھلانے کی حوصلہ افضائی کی جاری ہے یہ بات انہوں نے ویہاری جمنیزیم میں ساحل چودری پنجاب تائک وانڈو چیمپینشپ میں ویہاری ڈسٹرک ٹیم کی شاندار کار کردی پر حوصلہ افضائی تقریب میں گفتوں کرتے ہوئے کہی اس موقع پر ڈیو سپورٹس مسرشاہین تاجیر رہنما سمران ستار اور رانہ ویس بھی موجود تھے جی بالکل ڈیپٹی کمیشنر ویہاری سید آصف حسین شاہ نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت صحت منصرگرمیوں کو فروغ دے رہی ہے ایک حوصلہ افضائی کی جاری ہے یہ بات انہوں نے ویہاری جیمنینزیم میں ساحل چودری پنجاب تائک وانڈو چیمپینشپ میں ویہاری ڈسٹرک ٹیم کی شاندار کار کردگی پر حوصلہ افضائی تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ زلہ ویہاری میں مختلف کھیلوں کے حوالے سے عالمی سطح پر جانا جاتا ہے حاکی اور کرکٹ کے کھیلوں میں اس زلے سے ناور کھلاری موجود ہیں انہوں نے کہا کہ ساحل چودری پنجاب تائک وانڈو چیمپینشپ میں چھتیس ازلا کی ٹیموں میں سے دسٹرک بھیاری کے کھلاری ایوں کی اعلیٰ کارکزی بدولت تیسری پزیشن کے ساتھ ساتھ کوئیٹا میں ہونے والی نیشنل گیمز میں دو کھلاریوں کے لیے پنجاب ٹیم میں جگہ بنانا ایک عزاز ہے جپٹی کمیشنر نے تائک وانڈو کوچ شہزاد بٹی کو ٹیم کی بہترین کوچنگ پر خراج تحسین پیش کیا اور خراجیوں کو اس کامیابی پر مبارک بات دی اس موقع پر ڈی او سپورٹ سے مسرد شہین تاجر رہنما سمران ستار رانہ ویس بھی موجود تھے منڈی بہاودین میں بیمران خان کی کال پر آئین اردیہ کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرے ترکین صاحب کا پریس ٹیپ ڈسٹرٹ کی سامش شدید احتجاجی مظاہرہ امپورٹ حکومت کے خلاف زبردست نعرے بازی خبر شامع کرتے ہیں منڈی بہاودین سے ہمائی بیرو چیف محمد زہیر خان کے مطابق پاکستان ترکین صاحب کے زلی سادر حاجی امتیاز احمد ایم این اے اور پیو پی 65 کے ٹکٹ ہولڈر تارک محمود صاحب قیادت میں کارکنر ورکرس کی کسی تعداد نے عمران خان کی کال پر آئین اور ادلیہ کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے پریس ٹیپ ریجسٹرٹ کے سامنے تجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے چاروں طرف کی ٹرافک جام کر کے روڈ بلوک کر کے امپرر حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی حاجی امتیاز اور تارک محمود صاحب نے کتاب کرتے کہا میاں برادران ہمیشہ سے جب بھی حکومت میں ادلیہ پر حملہ آئین کی دھجیاں بکھیڑتے رہے لیکن پی جائے اب ادلیہ کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اب الیکشن ہر صورت کروانا ہوں گے جو ان کی بری طرح شکست کا باعث بنیں گے جو ان کی بری طرح شکست کی برای جو ان کی بری طرح شکست کی برای